اعوذ باللہ امن شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہوں قولی اللہ مصاللہ محمد امال محمد صاحب ان امان مومن ومنات تیس ماہ شعبان المعظم کے شب کی نماز نہ جانے یہ تیس بنتا ہے یا انتیس بنتے ہیں انتیس تو ہوں گے تیسویں کی شب کا احتمال ہے اگر تیس ہو جاتی ہے تو تیسویں شب شعبان میں آپ نے یہ دو رکعت نماز پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سب حسم ربک الاعلى اللذی خلقہ فسوہ یعنی سورہ اعلى کو دس مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی جیسے نماز کو ختم کریں تشوہد السلام کے بعد تو سو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیعہ سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآول محمد جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تیسویں شب شعبان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس پروردیگار کی رب العالمین کی جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا بھیجا بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ نماز پڑھی ہے اس کے لئے خداوند عالم جنت نعیم میں دس لاک شہر رفع فڑمائے گا کھڑا کرے گا اس کے لئے بڑائے گا اور فرماتے ہیں کہ اگر اہل زمین اہل آسمان سب اکٹھے ہو کر بھی اس نماز کا اس بندے کے اس نماز کا ثواب کو شمار کرنا چاہیں تو وہ شمار نہیں کر پائیں گے ان میں قدرت بھی نہیں ہوگی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ اس ثواب کو وہ احصا کر سکیں شمار کر سکیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہزار حاجت کو پورا فرمائے گا جو یہ نماز پڑھے گا اور تیس ماہ شعبان المادم کے روزے کے حوالے سے ملتا ہے کہ جو یہ روزہ رکھے گا تو اللہ کی طرف سے جناب جبرایل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی سے یہ ندا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عبد خدا تو اب سے اپنے عمل کو شروع سے کر کیونکہ تیرے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ عزیز و جل نے معاف فرما دیا ہے اور وہ رب فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہا آسماون کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں یا تیرے گناہا بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر ہوں یا تیرے گناہا درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر یا زیر ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر ہوں تو بھی خدا تیرے ان کو نہ ہوں کو معاف فرما دے گا تجھے بخش دے گا تو صحبان ایمان آپ سب سے عرضے کے اپنی دعا ہم یاد فرمیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے اعمال آپ تمام اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت میں پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اس ناچیز خاکی خاتی گناہگار کی اس ویڈیوز کو سنتے رہے ہمارے ساتھ جڑے رہے چینل نچفی کربلائی میں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کے عبادتوں کو دعاوں کو تعایتوں کو منظور اور مقبول فرمائے پروردیگار عالم دنیا آخرت کی نعمتوں سے نواز دے دعا کرتوں کے پروردیگار عالم اگلا سال بھی ہمیں ماہ شعبان المعظم نصیف فرمائے اس طریقے سے شعبان المعظم کے عبادتیں کرنے کی توفیق قطع فرمائے یہ ماہ شعبان ہم اور آپ سب کے لئے آخری زندگی کا شعبان قرار نہ دے خدا مدیعلم جب تک زندگی دے بار بار اس مہینے کی سعادتیں حاصل کرنے اس مہینے میں عبادتیں حاصل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین